آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر ہم کاؤکتل کی موٹیشن چینج کر کے پیر لگاتے ہیں تو ریزلٹ کیسا آئے گا یعنی اگر ہم گریل کا میل اور کامن کی فی میل جسے لوٹینو بھی کہتے ہیں اس کا پیر لگا دیں تو بچے کس طرح کے نکلیں گے دوستو یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اسے انڈ تک لازمی لکھئے گا دوستو بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پیر کا کوئی پیس ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جو باقی بچتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے دوستو بہت سے دوست یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کوئی پیس ملے گا اس کے ساتھ کا کوئی ملے گا تو اس کا پیر بنائیں گے اور وہ پیس بچارہ کئی کئی ماں اکیلا پڑا کرتا ہے دوستو ایسا ہرگز نہ کیا کریں آپ کو جیسا بھی پیس ملے آپ اس کے ساتھ اٹیج کر دیں بچے جیسے بھی نکلیں نکلیں گے تو صحیح نہ یہ جو پیر دوستو جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیر میں نے پچھلے سیزن لگایا تھا اس نے سارا سیزن بریڈ کی دوستو آپ نے دیکھ تو لیا ہی ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ گری کا میل ہے اور کومن کی فی میل ہے جسے لوٹینو بھی کہتے ہیں اس نے پچھلا پورا سیزن بریڈ کی ہے اور مختلف موٹیشن نکالتا رہا ہے جن میں اس نے گری پرل جسے چاری بھی کہتے ہیں اور کومن جسے لوٹینو بھی کہتے ہیں نکالے ہیں اس نے دوستو تین قسم کی موٹیشن نکالی ہے جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے سب سے زیادہ اس نے گری نکالے ہیں تقریباً پچاس فیصد جی دوستو پچاس فیصد اس نے گری ہی نکالے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے پرل کا پرل اس نے چالیس فیصد دوستو نکالے ہیں اور صرف دس فیصد اس نے کومن بچے نکالے ہیں یعنی دس میں سے ایک بچہ اس نے کومن کا نکالا ہے یہ تھا اس پیئر کا رزرز دوستو میں آپ کو ہر پیئر کی پراغرس کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتاتا رہوں گا میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں ملتے ہیں دوستو کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ